اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ محمد صدرات خزمت میں حاضر ہے امید کرتا ہوں میرے دیکھنے والے جہاں بھی ہوں گے خیر و حفیت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا ہے میرے تمام دوستوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں تو جناب آج کی ویڈیو میں ہمیں کوئی پیارا سا انشاءاللہ جناب میں سے شیئر کریں گے ابھی جناب شیئر جا رہا ہوں تھوڑا کام ہے وہاں سے کچھ دوستوں کو ملیں گے تو ملتے ہیں جناب پھر سرگودہ شیئر میں یہ ساجد بھائی آپ تلسیاں نہ کھایا کرو جناب والا یہ ہمارا سرگودہ کا ریلوے روڈ ہے یہاں پہ آپ کو گاڑیاں ملتی ہیں نیش اور رون جو گاڑیوں کے ہوتے ہیں سیکنڈ اینڈ بلکہ نیو تو نہیں ہوتی یہاں پہ سیکنڈ اینڈ جو کیا اس پر ٹک ٹاک بنانی ہے یہ ابھی ساجد بھائی مجھے کہہ رہے ہیں کہ میری ایک ٹک ٹاک بنائیں ساتھ میں وہ بھی بناتے رہے ہیں تو سامنے جناب بلکل یہ آگے ہمارے خیام چوک آ رہا ہے یہ سرگودہ شیئر کا دل ہے یہاں سے ہم نے جناب پتہ نہیں آپ پل کے اوپر سے آکے پھولا نہیں ہے اوپر جانا ہے کیا نیچے نیچے جانا ہے ساجد بھائی تو بارش ہوئی ہے جناب والا بہت ہی زیادہ رات کو اولے بھی ہاں آئے بول یہ اکثر ویڈیو میں تو دیکھی ہے تو یہ جناب کیا یہ بھی ٹھیک ہے یہ جناب پانی کا بھی حال دیکھیں گھوٹے گھوٹے پانی کھڑا ہے گھوٹے گھوٹے پانی نے یہ جناب والا آ گیا میرا خیال میں یہ فرس ٹیم ہم جناب نیچے سے جا رہے ہیں سرگودہ والی پل کے جو اوپر سے تو کافی ویڈیو بنی ہوئی ہے میری نیچے سے آج پہلی دفعہ جا رہے ہیں تو یہ روڈ جناب سیدھی ہمیں رہ کر جائے گی سب سے پہلے آگے بم چوک سیوال ہسپیٹل ڈی ایچ کیو سرگودہ میں اور آگے تو یہ نکل جاتی ہے خشاب کی طرف لیکن ہم شاید وہاں سے بم چوک سے مڑ جائیں سرگودہ آپ یہ نا سمجھے کہ سرگودہ کوئی للو پنجی شہر ہے سرگودہ ایک وی آئی پی شہر ہے اور یہاں پر لوگ قید قانون پر بڑا عمل کرتے ہیں آپ نے دیکھا کہ اشارہ کھل بند تھا اور ہم نکل آئے ہیں یہ دوستانی عزیز ویسے اشارے یہ چوبیس گھنٹے ہی چلتے ہی رہتے ہیں یہ آگے دیکھ رہے ہو آپ یہ بھی چل نی رہا ہے تو جنابے والا یہ ما شایلہ پاکستان کا کیا مطلب لا الہ ان اللہ کلمہ لکھا ہوا ہے اور یہاں سامنے ڈی ایس کیو اور یہ ہے جنابے والا کمپنی با جہاز بھی یہاں پر لگا ہوا ہے میں کوشش کرتا ہوں آپ کو دکھانے کی باہر باہر سے ہی یہ دیکھیں جناب یہ پارک ہے چھوٹا سا جیسے بڑے شہروں میں ہوتے ہیں ویسا تو نہیں ہے جناح حال ہے کوئی میٹنگ بغیرہ ہوں کوئی فنکشن بغیرہ ہو تو یہاں پہ وہ بھی ہوتے ہیں جنابے والا یہ آ گیا شہین چوک بنائے کہاں پہ بنانی ہے شہین چوک کے پاس تو ساجد بھائی کہہ رہے ہیں جی شہینوں کے شہر میں ہم پھیر رہے ہیں تو شہین چوک میں میری ویڈیو بنانی ہے یہ اوپر دیکھیں یہ ہیل بنی ہوئی نے اس کو شہین کہتے ہیں جناب شہین سے ہم نے سین اٹھانا ہے اور ساجد بھائی پہ اتارنا ہے بریک کروں اب میں تو جنابے والا ٹرکوں سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم بالکل جناب سرگودہ کی سب از منڈی کے نزدیک پہنچ چکے ہیں یہاں سے لیفٹ ہینڈ ہونا ہے جناب تو یہ منڈی شروع ہو گئی ہے یہ ویسے بیسکلی چھوٹی منڈی ہے بڑی جو منڈی ہے نا بڑے بڑے تاجر جو ہوتے ہیں وہ سوڑی سرگودہ سے باہر منڈی ہے وہاں پہ ہوتے ہیں جیسے کہتے ہیں آپ اگر ہی بیٹھوں ہاں منڈی چلے دکھاتے ہیں تو وہ منڈی جناب تھوڑا سرگودہ سے باہر ہے یہ چھوٹی منڈی کہلائی جاتی ہے وہ بڑی منڈی کہلائی جاتی ہے تو جناب چلتے ہیں ساجد بھائی کہہ رہے ہیں کہ جناب تھوڑا آئیں ہمارے ساتھ ہی تو دکھاتے ہیں تھوڑا وہ تغییو یہاں کا اور اپنے گھائی کا بھی ساب لیں گے کیا ہے یہاں ہاں جی آپ کے گڑیا کو نا کوئی لے جائے ہم جناب اس وقت منڈی کے اندر گھسنے لگے ہیں ساجد صاحب جناب گانج نکال کر میری آگے آگے ہیں ہم بارش ہوئی ہے نا کہ جناب بزار کا بڑا برا حال ہے چھے سر پیر ہڑی بھائی چھے سر پیر دڑی یہ عورتوں کی طرح بندہ شوپنگ جنابے والا کر رہا ہے میرے خیال میں اتنا عورتیں بھی نہیں تانگ کرتی ہوں گی شکر ہے جناب کہیں آپ کا دل خیرہ اب جناب آلو پیاد ساجد بھائی نے کسی طریقے سے خرید لی ہے اب آگے کہاں جانا جناب نے آگے ہم نے سوار سوار سمال لینا ہے آج سارا دن میں شوپنگ کر لیں گے آپ لگتا تو نہیں ہے جلدی کریں آپ یہاں پہ بڑھی عورتوں کی طرح گھن رہا ہے پیسے مجھے پکڑا آ دیں انجیار میں نے ساتھ آج ویڈیو بھی تو بنانی ہے کچھ دوستوں کو بھی تو بتانا ہے آج فل مہوریج آپ کیا لیا ہے ہاری مرچیں اور ادرک لیا جناب مہینال جناب سبز وغیرہ لے لی ہے اب ساجد بھائی جناب گانچ چلکا کر میرے آگے آگے نکل رہے ہیں تھکا دی ہے اس بندے نے مجھے گانچ والی تو یار یہ دوستوں کو پسان دی تمہارا گانچ ہے نا تمہارے فین گانچ کی وجہ سے ہے آپ جناب یہ سابندانی کے اندر رکھنے لگے ہیں گر جائے گا میرے ہاتھ میں یار وہ کیمرہ ہے نا ملک صاحب ماشاءاللہ جناب منڈی میں بڑا رش بنا ہوتا ہے اندر رش سے زیادہ تو مجھے وہاں پہ جناب کچڑ ملا ہے آپ کہا جائیں گے ساجد بھائی پیر چھانڈے ہوتا ہے ہاں چھانڈے بہت سانی عزیز تھوڑی بہت اردو ہماری ویک ہے تو ٹینشن نہیں لینی آپ نے جس کو نہیں سمجھاتی وہ شاروں سے ہی سمجھتا رہے یہ دیکھیں جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ پہوں کو چھانڈو اپنے بھی چھانڈ رہے ہیں تب ہی گاڑی میں بیٹھنا ہے چلے اب جناب یہاں سے آپ نکلنے لگے ہیں آگے دیکھتے ہیں ہمیں کیا اور ملتا ہے یا پھر یہ واپس لے کے جاتے ہیں ابھی تک کچھ نہیں مجھے بتایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جناب اے والا اب ہم شربت چوک کی طرف جا رہے ہیں یہ راستہ جناب منڈی سے نکل کر سیدھا شربت چوک کی طرف جاتا ہے سرگودہ کا تو اس جگہ پہ جناب آپ کو ساری سرگودہ کی ہالسیل ابھی مارکیٹ کھل ہی نہیں ہے اتنی ہالسیل دکانیں جو ہیں وہ ملیں گی جو سودہ وغیرہ وہ لوگ کٹھا لے کر رکھتے ہیں نا تو وہ اکثر یہاں پر آتے ہیں اور جو گاؤں میں شاپ والے ہوتے ہیں یہ رکشے آپ دیکھ رہے ہیں نا گاؤں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سارا سمان یہاں سے ہی جناب والا لے کر جاتے ہیں ہالسیل آگے جناب دیکھتے ہیں اب وہ شربت چوک کے بالکل نزدیک ہم پہنچنے لگے ہیں یہ آگے جناب آپ کو نظر آ رہا ہوگا پی ٹی آئی کے بینر لگے ہیں یہ شربت چوک میں لگے ہوئے ہیں یہاں سے یہ شربت چوک ہم پہنچ گئے اور یہاں سے اب ہم ہونے لگے ہیں رائے ہیں یہ جناب والا امام بارگاہ بارہ بلاگ چوک والا سرگودہ کا سرگودہ کا یہ سامنے جناب تو جناب پائے وغیرہ جناب کھانے ہو تو یہ سامنے جناب ستاک لگا ہوا لینے ہیں اچھا در گئے ہو یہ دیکھتے جناب پائے اور سریاں آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہیں یہ روڈ جناب وہ اردو بزار ہے اردو بزار کے اندر ہم موجود ہیں سامنے ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا جناب یہ بالا سکول آ رہا ہے اور سامنے اس کے بلکل گول چوک والی مسجد ہے اب آگے دیکھتے ہیں جناب کدھر ہم جاتے ہیں مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس بندے نے مجھے کدھر کدھر لے کر جانا ہے یہ بندہ مجھے تھوڑا منٹل لاز رہا ہے اللہ ساجد بھائی سے ہم فری ہو گئے ہیں اب ملتے ہیں ارشد بھائی کو دیکھتے ہیں وہ ہمیں آج کون سی سٹوری سناتے ہیں یہ غالب کھڑے ہیں جب بھی ملے ہیں رکشے پہ ملے ہیں تو بھائی رکشے والے ہیں تو رکشے پہ ہی ملنا ہے نا سلام علیکم ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب ارشد بھائی کون سی کریم استعمال کر رہے ہو گورے ہوتے جا رہے ہو دن بہ دن ہم برطن دھونے والا کالا سابر استعمال کر رہے ہیں اچھا یہ بات بھی ٹھیک ہے جناب میں گھائی نے کمر توڑ کر رکھ دی ہے تو میں گیا ہوا تھا ساجد صاحب کے ساتھ بزار تو جناب چیزیں جو ہے نا سبزی وغیرہ انہوں نے لینی تھی تو ہاتھ نہیں رکھنے دے رہی تھی اتنی میں گھائی تھی ہاتھ تو رکھنے دینا چاہیے یار میں گھائی اتنی تھی جب وہ ریٹ سناتے تھے تو بندہ ویسے ڈر جاتا تھا پیچھے ہٹ جاتا تھا تو پھر ہاتھ انہوں نے کہاں رکھنے دینا تھا امیس تو لے جاتے ہیں تو مزدور طبقہ جو اس نے تو گزارہ کرنا ہوتا ہے نرشا صاحب تو آئیں کوئی جناب اسے میں گھائی پہ چھوٹا سا میسے شیئر کر کے آپ ویڈیو کا مجھے انڈ کرنے دیں تو جناب عرشد بھائی کہہ رہے ہیں میں گھائی بڑی ہو گئی ہے غریب آدمی کی پہنچ سے چیزیں بڑی دور نکل گئی ہیں تو جناب والا واقعی ہم بھی ابھی بزار سے آئے ہیں ساجد بھائی کے ساتھ بڑی میں گھائی تھی تو گورنمنٹ کو کیا میسے دینا ان کو کہنا کہ اور دبا کر رکھیں ہاں جی تو عرشد بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں گھائی کو اور دبائیں تاکہ جو ہم زندہ ہیں جلدی سے مریں یہ دیکھ کے جناب عرشد بھائی کی گیس میں نے رونٹ لیا یہاں سے لیک ہے تو میں گھائی کو اور دبائیں کیونکہ ہم لوگ ہیں اسی قابل جتنی ہو سکتی اور میں گھائی کریں آج کی ویڈیو کا جناب یہیں پہ انڈ کرتے ہیں آج بھی جناب ہلکا پلکا شیئر کا آپ کو وزٹ کر آیا اور ہلکی پلکی انٹرینڈمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو چینل کو سسکرائب کی جگہ اور ویڈیو کو لائک کی جگہ سفدر بھائی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ